سردی اور گوڑ کا گہرا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ بنتا سردی کے موسم میں ہے دوسرا سردی سے جڑی بہت سی بیماریوں سے بچاؤں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے گوڑ کی تیاری کے مراحل اگرچہ مشقت طلب اور کئی گھنٹوں پر محیط ہوتے ہیں لیکن اس مشقت اور دکت کا مقابلہ اس کے فوائد کے ساتھ کیا جائے تو یہ فوائد ان سب پر بھاری پر جاتے ہیں گوڑ کے قیمتی فوائد سے بیشتر لوگلا علم ہے آئیے ہم گوڑ کی وجہ سے حاصل ہونے والے فوائد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں خون کی صفائی گوڑ میں خون صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس طرح جسم سے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ گوڑ استعمال کر کے خون سے متعلقہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں پیٹ اور میدے کے لیے مفید گوڑ پیٹ میں بننے والی گیس اور آنٹوں کے علاج کے لیے انتہائی مفید ہے ہر کھانے کے بعد گوڑ کا صرف ایک چھوٹا سا پکڑا کھانے سے اپ اپ ہارپن اور گیس سے بچ سکتے ہیں سردرد سے تحفوظ گوڑ آئیرن میگنیشیم اور پوٹیشیم پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سردرد کے خلاف مضاہمت کرتے ہیں اگر سر میں درد ہو بھی رہا ہو تو گوڑ کی وجہ سے درد میں کمی واقع ہو سکتی ہے ہچکی میں افاقہ ہچکیاں آنے کی صورت میں ایک چمچ پر گوڑ اور تھوڑا سا ادرک رکھ کر نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے آپ کا گلہ صاف ہو جاتا ہے اور ہچکیاں روک جاتی ہے خوبصورت بالوں کے لیے بالوں کی ملائمت اور دلکشی کے لیے اگرچہ بہت سے ٹوپکے ہیں ان میں گوڑ کا استعمال بھی ہے خوبصورت بالوں کے لیے گوڑ ملتانی مٹی اور دہی ملا کر سر میں لگائیں اس طرح آپ کے بال لمبے موٹے اور چمکدار ہو جائیں گے خون کی کمی کو پورا کریں گوڑ ایسے افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جن میں خون کی کمی پائی جاتی ہے گوڑ میں موجود آئرن کی بھرپور مقدار خون میں ہمگلوبین کی سطح کو بلند کرتے ہیں اور ساتھ ہی خون کے سرخ خلیے بھی پیدا کرتی ہے نظام تنفس میں بہتری گوڑ نظام تنفس کے مسائل سے بچاتا ہے یہ جسم کے درجہ حرارت کو درست رکھتا ہے اور اس کی انٹی الرجی کی خصوصیات پھپروں اور گلے کی بیماری اور لاحق ہونے سے بچاتی ہے گوڑ کا استعمال آپ کے مدافتی نظام کو محفوظ بناتا ہے اور یوں آپ جسمانی طور پر تندرست رہتے ہیں گوڑ میں پایا جانے والا مادنی انصر بالخصوص زنگ زہریلے مادوں کے خلاف مزاہمت کرتا ہے توانائی میں اضافہ کرے اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہو تو تھوڑا سا گوڑ کھالے یہ آپ کی توانائی میں اضافہ کردے گا اور وہ بھی کسی قسم کے مزرح اثرات پیدا کیا بنا زیابیتس کے مریض بھی گوڑ کی تھولی سی مقدار استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گروکوز کی سطح میں اضافہ نہیں کرتا بچوں کے دودھ کے لیے گار میں کیروٹین نیکوٹین تیزاب بیٹامن ای بیٹامن بیون بیٹامن بیٹو بیٹامن سی کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پا جاتا ہے شیرخور بچوں کی ماں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا صفوف اور گار صبح و شام استعمال کریں اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی حافظہ تیز کریں جن طلبہ کو اسباق کے یاد رکھنے اور پڑھائی میں سبق یاد نہ رہنے کی شکایت ہو وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گار کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے حافظہ تیز کرنے اور یاد داشت بڑھانے میں گار کے حلوہ کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے آرثرائیٹس آگھٹنے کی درد اور سوزش آرثرائیٹس آگھٹنے کے درد اور سوزش میں مقتلہ افراد پانچ گر ام گوھر اور پانچ گر ام ادرک کا پاورڈر استعمال کریں اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی سردی اور گوھر کا گہرا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے